شریعار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ زلی حکومت اور سندھ حکومت سالانہ کتنا ٹیکس جمع کرتی ہے؟ دیکھیں جو پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے وہ مختلی طریقوں سے ہوتی ہے ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکشن کرتی ہے پھر اس کے بعد سندھ گورنمنٹ ٹیکس کلیکشن کرتی ہے پرویمس ٹیکس ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ سٹی گورنمنٹ بھی کوئی ٹیکسز اپنے لیتی ہے شہریوں کے ساتھ اور یہ بتادریج بڑھتے جا رہے ہیں جس طرح سے انفلیشن بڑھتے جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس ریونیو جو فیڈرل جو ریونیو تھی اگر ہم چار سال پہلے جائیں تو تقریباً پانچ ہزار ارب روپے قریب ٹیکس تسکول کرتے تھے اور اس بجٹ میں ہم نے تقریباً نو ہزار چار سو ارب روپے کا ٹیکس سکتا ہے اسی طرح پرویمس کے بھی بجٹ جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن وہ بڑھتی جاتی ہے سیڈی گورنمنٹ کے بھی کئی ٹیکس ہیں اور خاص طور پر اگر میں بات کروں کراچی کی تو کراچی میں ٹیکس ریونیو بہت زیادہ ہیں خاص طور پر جو بل بورڈ ہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں چونکہ یہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہے پیشر بہت زیادہ ہے پھر بل بورڈ ہوتے ہیں ایڈورٹائزمنگ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ریونیوز ہیں سیڈی گورنمنٹ کے وہاں سے ٹیکس فسول کیا جاتا ہے ایک آدادہ شبار کے مطابق صوبائی حکومت کے باس پچیس ہزار سے زائد گاڑی ہیں کیا یہ ٹیکس پیئر کی رقم کیا اعتصال نہیں جو فنڈ ہیں وہ شہریوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہے ان کے پر خرچ نہیں ہو رہے وہ عیاشیوں کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں حکمرانوں کی اور یہ اس کا واضح ثبوت ہے جو گاڑیوں کی طرف آپ نے نشان دی کی اس کو اگر ہم کمپیٹیزن کرتے ہیں اپنے پڑوسی ممالک سے تو خاص طور پر اگر میں بھارت کی آپ کو مثال دوں تو وہاں پر ابھی تک جو منسٹر ہیں سیٹنگ منسٹر وہ وہاں کی لوکل گاڑی ہیوز کرتے ہیں ان کی پرفورمس آپ جج کر لیں ان کا رہنسین جج کر لیں جو ٹیکس پیئر کے اوپر وہ کر رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفورمس چیک کر لیں اگر میں صرف دلی کی بات کروں تو وہاں پہ جو وہاں پہ سی ایم آئے تھے وہاں پہ انہوں نے بجلی اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اوپر کافی زیادہ خرچے گئے لیپکہ کراچی میں الڈی ہو رہا ہے ہم ڈے بائی ڈے ورس ہوتے جا رہے ہیں دنیا کی بدترین سٹی ہوتے جا رہے ہیں ٹیکس پیئر کے جو پیسہ ہے وہ فلی طور پر بدنظمی کا شکار ہو چکا ہے کیا ٹیکس پیئر کا حق نہیں کہ وہ اپنے دیئے گئے ٹیکس کی رقم کے دروس استعمال کا حکومت سے جواب تلبی کر سکے یقینی طور پر دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے یا شہری ہوتا ہے اس کا اپنے رائٹس کا علم ہوتا ہے کنزیومر رائٹس ہوتے ہیں اور اگر کوئی دکان دار اگر کوئی زیادہ چارج کرتا ہے تو وہ ارس بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر چارج بھی لگ سکتا ہے اور ٹیکس پیئر جو ہے جو عام شہری ہوتا ہے حکومران سے کسی بھی قسم کا سوال کر سکتا ہے لیکن پاکستان میں چونکہ ہم لوگ کافی زیادہ پاسماندہ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور جو شہری ہماری جو لائیو سٹائل ہے وہ ایک محدود ہو گیا روز مرہ زندگی میں علجہ دیا گیا ہے تو ہمارے جو رائٹس ہیں اس کے بارے میں ہمیں صحیح سے علم نہیں ہے ہم سوال نہیں کر سکتے اچھا گاڑیوں کے ساتھ پولیس اور دیگر افسران کو فیول دیا جاتے ہیں تو اس پر ٹیکس پیئر پر کتنا بوچ پڑتا ہے دیکھیں جو فیول دیا جاتا ہے گاڑیوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ہمیں نظر نہیں آرہا کیونکہ جو مجوریٹی جو گاڑیاں ہیں جو پولیس کی پروٹوکول کے لئے سمال ہو دیں شہریوں کی حفاظت سے زیادہ up to 60% جو سیکیورٹیز فورسز ہیں پولیٹیشن کی سیکیورٹیز زیادہ کر رہے ہیں حکومتی وزرہ ہیں یا پولیس آفیسر ہیں ان کی سیکیورٹیز کے اوپر معمول ہیں ہم اس کو بچت کی طور پر لے کر آ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم نہیں کر سکتے بہت ساری گاڑیاں تو سرکاری ایسی ہیں کہ ان کے ٹائر بسٹ ہو چکے ہیں وہ سرکاری گوداموں میں کھڑی ہوئے ہیں لیکن ان کے نام پر فیول ایشو ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لاکھوں لیٹر پیٹرول ان گاڑیوں میں ڈل چکا ہے لیکن آپ on the spot جا کے دیکھیں تو گاڑیاں تو سرے سے موجود ہیں ان کے تو ٹائر بسٹ ہو چکے ہیں آپ اگر انسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں ایک ایک منسٹر کے ساتھ ساتھ دد دس بیس بیس گاڑیاں کونوے کی صورت میں جا رہی ہوتی ہیں یہ گاڑی کے اندر ٹیول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شہریوں کا پیسہ ہے اگر بات کی جائے گاڑیاں کی جیسے پلس موبائلز اور دیگر جو سرکاری گاڑیاں جو ان کو دی گئی ہوتی ہیں آٹھ بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک سرکاری ٹائم میں تو کیا آپ سمجھتے کہ پانچ بجے کے پانچ بجے کی گاڑیاں بند نہیں کرنی دینی چاہیے ہم نے تو یہ وٹنس کے ایک راچی آئٹس نے کہ پکنک پلیسز کے اوپر بھی سرکاری گاڑیاں نظر آ رہے ہوتی ہیں پلس موبائلز پر ان کی فیملیز یوں ہیں آگزوے کے اوپر پکنک منا رہی ہوتی ہیں اور آپ کلی جھیل پر بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو اگر کرنا جائے تو ہم بہت سوٹ کچھ کر سکتے ہیں لیکن ویل نظر نہیں آتی ہمیں بہت زیادہ فقدان ہے حکومت کو بہت سکتی سے اگر آپ سادگی کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر کٹ لگانا پڑے گا آپ نے گاڑیاں محدود کرنی پڑے گی سادگی کی طرف آنا پڑے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کانوائی کی صورت میں آ سکتے ہیں اگر سکیورٹیز کی ایشیوز ہیں بلکل یقینی طور پر پاکستان جیسے ملک میں سکیورٹیز کی ایشیوز ہوتے ہیں ہم اپنی پروٹکول کم کر سکتے ہیں جو ہے وہ دیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور ہے جو آپ اتنی میٹنگز کرتے ہیں وہ آپ ویب کے اوپر کر سکتے ہیں آپ سکائب کے اوپر میٹنگز کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ ٹانسپورٹیشن کرنے کی ضوض نہیں ہے